بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ایکسسائز 4.1 میں ہم نے ایکوئین سالف کی تھی جو کہ کوارڈرائٹک ایکوئینسی اب اس کے بعد اب ہم جو بھی ایکوئین یہ نیکس ایکسسائزز میں کچھ میں سالف کریں گے یہ کوارڈرائٹک تو نہیں ہے لیکن ان کو ہم کوارڈرائٹک ایکوئین میں ریڈیوز کر سکتے ہیں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد وہی والے میتھرڈ ان پر اپلائے ہوں گے جو کہ آپ نے کوارڈرائٹک ایکوئین کے لیے اپلائے کیا تھے تو ان میں سب سے پہلا والا جو میتھرڈ ہے جو پہلی ایک ٹائپ ہے وہ ہوگی ax raised to power 2n plus b x raised to power n plus c equals to 0 یعنی جب بھی x کی پاور کوئی سی بھی ہوگی تو اس سے double power اس میں موجود ہوگی دوسرے جگہ ٹھیک ہے ہمارے پاس x والی two terms ہوں گی ایک جگہ x کی پاور n اور دوسرے جگہ x کی پاور 2n یعنی suppose x کی پاور اگر 1 over 2 ہے تو دوسری جگہ پہ دیکھیں 1 over 2 کا double 1 over 1 over 2 کا جو double ہے that is equal to 1 اگر 1 over 2 ہے تو دوسری جگہ پہ 1 ہوگا اگر x raised to power 1 over 3 ہے تو 1 over 3 کا جو ہے double that is equal to 2 by 3 تو یہاں پہ x raised to power 2 by 3 ہوگا اگر اس جگہ پہ x raised to power negative 1 ہے تو دوسری جگہ پہ x negative 1 multiply by 2 اس کا double یعنی negative 2 ہوگی اگر یہاں پہ negative 1 ہے یہاں پہ negative 2 جتنی بھی power یہاں پہ ہے اس کی power کو 2 کے ساتھ multiply کر دیں دوسری جگہ پہ اس کی double power وہ والی power ہوگی جو 2 کے ساتھ میں multiply کر کے لکھا ہے ان سب میں ہم کیا کریں گے یہ جو ہماری half power والی term ہے یہ جن کی میں بات کری ہوں ان کو ہم y suppose کریں گے یعنی جو بھی ہمارے پاس x raised to power n یعنی half power والی term ہے اس کو ہم y suppose کریں گے تو automatically یہ اس کا کیونکہ double ہے تو یہ اس کا square ہو جائے گا یہ a x square plus a y square plus b y plus c equals to 0 simple quadratic equation نہیں بن جائیں گے اس کو quadratic equation والے method سے solve کریں گے solve کرنے کے بعد again جو بھی value اس کی y کی آئی ہے وہ یہی پہ جہاں پہ بھی آپ نے substitution جس کو بھی suppose ہم نے یہی والی substitution کی تھی تو جو y کے two answers ہیں یہاں پہ رکھے دونوں باری باری تو دونوں سے ہم answers جو ہیں وہ نکالیں گے اور آپ نے جو solution set میں لکھنے answer وہ آپ نے x کے لکھنے آپ نے y کے answers جو ہیں وہ نہیں لکھنے